السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں روزے کے دینی اور دنیاوی فائدے جو کی بہت حیران کر دینے والے اور تعجو خیز ہیں اس ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں دیا دیا ہوں اس کو ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے بھائی کی دینی ختمت میں ساتھ دیں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ روزے کے ایسے ایسے روحانی اور جسمانی فوائد کو ذکر کریں گے جو کی بہت تعجو خیز اور حیران کر دینے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں روزے کے روحانی فوائد یہ ہے کہ روزہ روح کو سیراب کرتا ہے اور تقویت عطا کرتا ہے روزہ روحانی سکون کا بہترین ذریعہ ہے روزہ انسان کی روحانی تسکین بہت کم چیزوں سے ہوتی ہے جن میں روزہ ایک خاص عبادت ہے روزے سے روح پاکزہ ہو جاتی ہے اور انسان برے خیالات سے محفوظ رہتا ہے روزے دار کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے جو اس کی روحانی تسکین کا سبب بنتا ہے روزے کے جسمانی اور طبی فائد ہے روزے کے طبی فوائد میں سب سے اہم یہ ہے کہ روزے دار مختلف بیمانیوں سے دور رہتا ہے کم کھانا اور کم سونا اس کے اندر رمضان کی علاوہ باقی مہموں کے حوالے سے اہم تبدیلی پیدا کرتا ہے روزے سے جسم میں کمزور یہ واقع نہیں ہوتی روزے سے انسانی نظام حازمہ کو آرام ملتا ہے اور جگر کو بھی آرام کا موقع ملتا ہے جس سے وہ مزید فعال ہو جاتا ہے روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور یہ اثر ڈل کو نہایت فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے روزہ فیپڑوں کو آرام مہیا کرتا ہے اور اس سے فیپڑوں میں جمع ہوا خون بھی ساف ہو جاتا ہے روزے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بیلڈ شگر کو کنٹرول کرتا ہے یعنی معمول پھلاتا ہے روزہ سردرد، گھبرہ ہٹ اور ڈپریشن دور کرتا ہے اس سے طبیعت میں تازگی پیدا ہوتی ہے روزہ جسم کی جزاتی چربی کو پگھاتا ہے اور وزن کم کرنے میں اہم کردار آدھا کرتا ہے جدید تحقیق کے مطابق روزہ انسان کی جل اور بینائی کو بھی بہتر کرتا ہے روزہ جل کو پھٹنے سے بچاتا ہے آنکھوں کو روشن کرتا ہے بسارت کو تیز کرتا ہے کینسر، سردرد، گھبرہ ہٹ اور ڈپریشن آنکھوں کو روشن، بلٹ شوگر وغیرہ کا علاج ہی یہ اس روزے سے ہوتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ روزے کو رکھیں میرے جو بھائی روزے نہیں رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ روزہ رہیں اور جو روزہ رکھتے ہیں تو بہت بڑے خوش نصیب ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیشبال بنورب